بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے کچھی کیری کا اور مرچو کا کلونجی اچار جو بہت مزے کا بن کے تیار ہوتا ہے منٹوں میں بن کے تیار ہو جاتا ہے دو سے تین منٹ لگتے ہیں اور اچار بن کے تیار ہو جاتا ہے یہ بہت لذیذ اچار بنتا ہے اور اسے ضرور بنائے گا آپ لوگ اگر میری چینل ابھی تک آپ لوگ نے سبکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے میرا چینل سبکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور ایک اچھا سا پیارا سا کومنٹس کریں کھانا پکانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم دروش شریف لازمی بڑھا کریں اشتر ہمیں برکت ہوتی ہے اور زائر خواہ بھی بڑھتا ہے چلتے ہیں اپنی ریسی پی کی طرف یہاں آدھا کلو ہم نے کیری لیے آدھا پاؤں مرچے لے لیے ہری والی بڑی بڑی اور انہیں کاٹ لیں گے بیچ میں سے ہری مرچے کو اور کیری کو بھی ہم نے ایک میں سے بلکل آٹھ پیس کاٹے تھے تو یہ کچھی کیری ہے اس میں گھٹلی نہیں ہوتی ہے تو اس کی کلونجی بنتی ہے بہت مزیگی بنتی ہے اور بہت زائیخے والی بنتی ہے تو آپ لوگ ضرور بنائے گا بہت ہی آسان اور زائیخے والی ریسیپی بن کے تیار ہوتی ہے یہاں ہم نے ایک چمچ نمک لائے اور ایک چمچ حلدی اور اسے میکس کر کے آدھا گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے تاکہ اس کے اندر سے پانی تھوڑا بہت نکلے گا آدھا گھنٹہ رکھیں گے زیادہ نہیں رکھیں گے کیونکہ یہ منٹوں میں تیار ہونے والا کلونجی اچار ہے تو بہت جلدی تیار ہو جاتا ہے ادھا ڈھک کے رکھ دیں گے آدھا گھنٹے کے لیے یہاں مسالہ تیار کریں گے دیڑا چمچ ہم نے سونف لیے دیڑا چمچ چمچ ہم زیرا لیں گے یہاں پر رائی لیں گے ہم ڈھائی چمچ رائی دانا جیسے سرسوں کے بیچ بھی کہتے ہیں دو اور آدھا چمچ ڈھائی چمچ لیں گے ہم اور اسے دردرہ پیس لیں گے بھی یہاں چاپر میں ڈال کے ہم اس کا دردرہ پیسیں گے زیادہ باریک فائن پوٹر نہیں بنائیں گے تو یہ ساب باریک نہیں کرنا ہے دیکھیں اتنا دردرہ رکھنا ہے میں اب اس میں کلونجی ڈالیں گے دیڑا چمچ ہم کلونجی ڈالیں گے اور اسے مکس کر کے رکھ لیں گے یہاں ہماری کیری بھی آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا تو اب ہم اس کو ایک دفعہ مکس کر لیں گے اچھی طرح سے اور اب ہم نے تیل لیا ایک کپ اس میں تھوڑا تیل زیادہ جاتا ہے اس میں آٹھ سے نو ہم سابت مرچے ڈال رہیں اور کڑی پتہ ڈال لیں 15 سے 12 زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں تو اسے ہلکی آنچ میں فرائے کر لیں گے اب اس میں کیریان ڈال دیں گے اس کا پانی کے ساتھ ہی کیریان ڈال دیں گے اور درمیانی تیز آج پہ پکانا ہے ہمیں ہلکی آج میں نہیں کیونکہ یہ کچھی کے رہی ہے اس کے اندر کی گھٹھلی نہیں پکی بھی تھی یہ بلکل کچھی کے رہی ہے جس کی گھٹھلی بھی کٹھو تو کچھی نکلتی ہے تو یہ بھاپ میں ہی ہو جاتی ہے ایک منٹ لگتا ہے مشکل سے اور یہ تیار ہو جاتی ہے ٹوٹل ہمیں دو منٹ لگیں گے بنانے میں کلونجی یہاں اسے اچھی طرح سے میکس کریں گے یہاں میکس کر لیا ہے اب اسے ایک منٹ کے لیے ایک منٹ سے زیادہ نہیں رکھیں گے نہیں تو بلکل کیری گل جائے گی یہاں ایک منٹ گزر چکا تھا اور یہ دیکھیں درمیانی تیز آنچ میں ہی ہم نے بنایا ہے اور کیری یہاں پر گل بھی گئی ہے یہ کچھی کیری ہے تو بہت جلدی گل جاتی ہے اور مرچے بھی آپ کو بھاپ میں گل جاتی ہے تو اب اس میں ہم مسالہ ڈالیں گی جو ہم نے بنا کے رکھا تھا سارا مسالہ ڈال دیں گے اور اسے میکس کریں گے ادھر ہم آدھا چمچ کٹی بھی مرچے ڈال لیا ہے آپ اپنے ٹیس کے ساتھ سے ایک چمچ بھی ڈال سکتے ہیں بھرکے اور اسے میکس کریں گے اچھی دھر ہم سے میکس کر لیں گے اور اب ایک منٹ کے لیے اور دھم پہ لگا دیں گے ہلکی دھر آنچ کر کے نا یہاں پر ہم ایک منٹ سے زیادہ نہیں لگیں گے نہیں تو بلکل ہی گھل جائے گی کیری تو ہم یہاں پر بھی دیکھیں ایک منٹ ہو گئے اور یہ چولا ہم نے بن کر دیا اور کیری کا اچار ہمارا تیار ہو گیا ہے جسے کلونجی کہتے ہیں کچھی کیری کے اچار کو کلونجی کہا جاتا ہے تو یہ تیار ہو چکا ہے اب اسے تھنڈا کر کے ہم سرف کریں گے اور اس کے ذائقہ بھی بہت اچھا بنتا ہے اگر آپ لوگ چاہیں اس میں کھٹا کم ہوتا ہے اگر آپ لوگ چاہیں تیز کھٹا تو اس میں آدھا کپ اس میں سیرکہ ڈال دیں آدھا کپ اور پھر استعمال کریں بہت مزے کا سرکے سے بنتا ہے اور کھٹا ہو جاتا ہے زیادہ تیز لیکن یہ زیادہ کھٹا تیز اچھا نہیں لگتا تو یہ ایسی ہی بنائے گا اور ایسی ہی کھائے گا بہت مزے کا بن کے تیار ہوتا ہے گیاچار اور ذائقہ اسے بھرپور بناتا ہے اور منٹوں میں تیار ہو جاتا ہے دو منٹ میں مشکل سے دو سے ڈھائی منٹ لگے ہیں اسے تیار ہونے میں گیاچار بہت جھٹ پر تیار ہو جاتا ہے آپ لوگ بنائیں گے اور کھائیے چلیں چلتی ہوں دعا میں یاد رکھیں جہاں رہے خوش رہے آباد رہے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی